اندرون شہر مواؤں کو جنم دیا جن میں کومہ کسائی اس کے علاوہ شایہ پیلون اس کا بیٹا ججی پیلون یہ بھی انٹرنیشنل شہرت کے مالک تھے ان کے نام پر فلمیں بنی اس کے علاوہ اندرون شہر میں چار بھائی کمال خان روپیچی ہان اس کے بعد نادر ہان روپنادو ہان ریحان روپنانی اور رزوان روپپتو یہ مائی بانو کے بیٹے تھے اندرون شہر میں ان کی رہائش تھی اس کے علاوہ پپا منورے والا جو آصف ملو ملو والے سے جو گوگا ملو والا کا بھائی تھا اس سے قتل ہوا یہ تینوں بھی بھٹی کے رہائشی تھے اس کے علاوہ شبیر گوگی اس کے علاوہ اقبال میر اور بلال میر جن کو بالا ٹینڈا کے نام سے دنیا جانتی ہے حاجی مقصود بٹ صاحب جو شالم مارکٹ کے صدر رہے بہت زیادہ عرصہ تک وہ ان کا جنم بھی اندرون شہر سے تھا بالا فوارے بالا یہ بھی اندرون شہر کی پیدائش تھی اور میرے استاد اور ایک ایسی شخصیت جس نے جیلو میں اپنے نام سے شناخت بنائی جب وہ دوسری جیلو میں جاتے تھے تو لوگ ان کو جیدے شاہ کہہ کے بلاتے تھے حالانکہ بڑے بڑے زور آور لوگوں کے چلان دوسری جیلو میں گئے ہیں لیکن وہاں پر ان کو نام لے کے نہیں ان کو لاہوریہ کہہ کے بلائے گیا یہ وہاں شخصیت ہی جیدے شاہ جس کو پنجاب کی تمام جیلو میں نام لے کر بڑایا جاتا تھا کہ مرشد پاک آگئے تھے ان سب لوگوں کا تعلق جو تھا یعنی پدائش اندرون شہر سے تھی اندرون شہر نے دشمنیوں کی داستانے رکم کر دی ہیں آپ ویورز کو ایک ٹپ دیتا ہوں آپ سب سوچ کے بتائیے گا اندرون شہر کا آج تک میری یاد داشت کے مطابق ایک بندہ بھی تختہ دار پر نہیں لٹکا یہ بات یاد رکھے گا جواب کمنٹ ووکس میں آ جائیے اب ناظرین حنیفہ اور بابا ان کے اوپر یوٹیوب پر بڑے پروگرامز بنے ہیں میں نے دیکھا اور میں بڑا غصہ جڑتا ہے کہ یار یہ لوگ اپنے چینل کی پرموشن کے لیے کس طرح سے لوگوں کو بنا سجا کر بچوں کے آگے اور ہماری یوت کے آگے پیش کر دیتے ہیں بچے یہ سوچتے ہیں کہ ان لوگوں نے اتنے قتل کیے ہیں تو کوئی بات نہیں ایک دو ہم بھی کر لیں گے تو کچھ نہیں ہوگا تو ایک آدھ قتل کو وہ کچھ بھی نہیں سمجھتے یہ ایک انارکی پھیلاتے ہیں ان چینلز کے بارے میں آپ رپورٹ کیا کریں اور پلیز ایسے جو وائرس جو دنیا میں ڈیلیور کر رہے ہیں اور یہ وائرس نوجوان کو یوت کو اپنے لپیٹے میں لیتا جا رہا ہے اور ہمارے نوجوان خراب ہو رہے ہیں صرف ان کی جوٹی اور من گڑد بدماشوں کی کہانییں سن سن کر میری بات سچ پر مبنی ہے تنگ گلیوں میں ایک سکوٹر کے اوپر بیٹھ کر چرس خریدنے والا اور منشیات پودر ہیروین وغیرہ خرید کے بیچنے والا بندہ کس طرح سے اس شہر پر راج کر سکتا ہے جبکہ اس کا بیک گرونڈ بھی کوئی نہیں جبکہ اس کے پاس فنانچلی پوزیشن اس طرح کیا ہے کہ وہ بھیگ مانگنے والی پوزیشن ہے اس کی اب وہ شخص اس کا نام تھا شفیق بابا یہ نرون شہر کا رہائشی تھا ہنیفہ کا بڑا بھائی تھا ہنیف اور فنیفہ کا اس کے اور تین بھائی تھے ایک کا نام پولا اور دو بھائی جن کا نام مجھے نہیں پتا اور وہ آج بھی دنیا سے رابطہ ڈسکنیکٹ کر کے کہاں پہ بیٹھے میں کسی کو نہیں پتا کچھ ذرائع نے مجھے یہ بتایا کہ وہ انگلینڈ میں اور وہ شرم کے مارے کہ وہ کن دو بھائیوں کے بھائی ہیں وہ اپنا تعرف ہی کسی بندے کو نہیں کرواتے تو ایسی زندگی پر لعنت ڈالیں یار کہ آپ کے ورسہ آپ کا نام لوگوں کے آگے نہیں لے سکتے تو ایسی زندگی پر لعنت ہونی چاہیے نا اس کا عمل لوگ آپ نے کارنامہ نہیں کیا شفیق بابے کا باپ جو تھا نا اس نے شفیق بابے کو راج مزدوری کا کام کرتا تھا اس کے ساتھ اس کا بیٹا حنیفہ وہ بھی مستری اب یہ دونوں بھائی یہ باپ اور بیٹا اپنے دوسرے بیٹے شفیق بابا کو جو گھر کا بڑا بیٹا تھا اس کو جرمنی بیج دیتے ہیں یہ ٹی فور کا دور تھا اب وہ یہاں پہ تھوڑی بہت منشیات بیج کے ٹکٹ شکل لیتا ہے اور وہ بایٹ چلے جاتا جرمنی چار سال وہاں پر رہنے کے بعد جب ایسے آدمی کا جس کا ذریعہ معاشی غلط ہو جس کی سوچ ہی غلط ہو تو وہ کس طرح بیرونی ملک جاگر سیٹ ہوگا وہ واپس آ جاتا ہے اور یہاں پر جب وہ آتا ہے تو یہ چار افراد اور ان کی والدہ جن کا نام مائی بانو تھا جو بڑی شورت انٹرنیشنل شورت کی شورت یافتہ وہ خاتون ہے اور سنائے کہ بی بی سی لندن نے بھی ان کے بارے میں ذکر کیا تھا کہ اندرون شہر میں ہیروین مائی بانو کی جائے ہیروین اور بیٹوں کی ہیروین باندنی ہوتی یہ ریڈیو کی کبھی خبر تھی مائی انو اشار اور سٹوڈیو والی اور اسی طرح اور افراد کا ذکر بھی جائے ریڈیو پاکستان میں ہوگا تھا اب ناظرین یہ چار بھائی جو تھے ان کا ہیروین کا کاروبار تھا اور انہوں نے اپنی بہت زیادہ بدماشی کا بادار سوترمنڈی چوک چندے ہاں میں قائم کیا ہوا تھا لائنیں لگی ہوتی تھی اور سننے میں آیا کہ ہیروین لائنوں میں لگ کر وہاں پر سریاں بکتے تھی اور علاقے کی پولیس اور علاقے کا سرگل ڈویزن کی پولیس ان کے ساتھ سیٹ ہوتی تھی کچھ ان سے بدماشی سے ڈرتے تھے کچھ پیسے لے لیتے تھے کچھ سفارشی تھے کچھ رٹوں وغیرہ سے ڈرتے تھے جس طرح یہ لاہور کا کلچر چلتا ہے اب یہ چاروں بھائی ان کی منشیات کو رکاوٹ ڈالنے کے لیے شفیق بابا نے ایک بوبو نام کا لڑکا تیار کیا اور اس کو کہا ہے کہ تم گلی میں آنے والے جو گہک جو ان کی منشیات خریدتے ہیں تم ان کو راستے میں روک کے منشیات دے دیا کرو نام تو نہیں کہاے گا اب وہ جب یہ بات کھلتی ہے تو ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارا نام استعمال کر کے شفیق بابے نے بندہ بوبو نام کا لڑکا رکھا ہے تو یہ لڑکا جو ہے نا ہماری گلی میں ہمارے گہکوں کو منشیات بیشتے ہیں ان کو انہوں نے اس کو پکڑا مارا بہت زیادہ تشدد کیا اس تشدد کا بدلہ لینے کے لیے حنیف ورف حنیفہ سوتر منڈی والا جو کہ شفیق بابے کا بھائی تھا مو زور تھا بدتمیز تھا بے وکوف تھا کیونکہ میں ذاتی طور پر اس کے ساتھ رہا ہوں اس کی نیچر کو میں جانتا ہوں میں آپ کو نیچر بھی بتاتا ہوں ان لوگوں کی خیر وہ شفیق بابا حنیفہ کو بلاتا ہے اور حنیفہ وہاں پر آ کر ڈائریکٹ ان کے گھروں پر فائرنگ کرتا اور اوپر سے پچی ہان وغیرہ فائرنگ کرتے ہیں اب اس ایف آئی آر کیونکہ یہ دو طرفہ فائرنگ تھی یہ معاملہ تھانے سے پہلے رفع دفع ہو گیا لیکن نفرت کا بیج کیونکہ ان کے گھر آمنے سامنے تھے بابا وغیرہ گئے اور پچی ہان وغیرہ گئے خیر اتنے میں شفیق بابا کی اور حنیفہ کی گھر کا کوئی اپنا گھر کا گھریلو مسئلہ تھا اور یہ دو افراد کو راوی روڈ کے علاقے میں موت کے گھاڑ اتار دیتے ہیں جس کی فائرنگ پر درد ہو جاتی ہے اسی دوران مفروری میں یہ حاجی کان صاحب ہیں جن کا ہوتل ہے انار کلی میں ان کے بیٹے کو بھی قتل کر دیتے ہیں اب اسی دوران سوترمنڈی کے علاقے میں ایک شخص کو بوتلے مار مار کے حنیفہ دوران مفروری اتنا شدید زخمی کر دیتا ہے کہ وہ بندہ تین چار دن ہسپیٹل بہت زیادہ شدید زخموں کی حالت میں رہے اب اندرون شہر میں ان کا آنا جانا شروع ہو گیا ان کو یہ اندازہ تھا کہ اب ہماری بدماشی جو ہے نا اب ہماری بدماشی چمک جائے گی اب ہمیں کوئی ہاتھ نہیں ڈالے گا انہوں نے پچھیان وغیرہ سے ان کو کا ڈریکٹ سٹیٹ ہوئے کہ ہمارے پر مسئیبت پڑی ہے تو تم اپنا جو کام انہیں اس کو تھوڑا کام کر لاؤ اب ہم اپنا کام شروع کرنے لگے انہوں نے منشیات کا کام سٹارٹ کر دیا اب پھر دوبارہ ان کی فائرنگ ہوتی ہے اور فائرنگ اتنی شدید ہے کہ آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں اس فائرنگ کے دوران ایک بندہ بلہ چمکتی تلوار جو شہزادے بٹ کا بھائی تھا اب یہ قتل ہونے کے بعد جو ہے نا ٹوٹل ان کے قتل ہو جاتے ہیں چار دو راوی روڈ میں اس کے بعد حاجی کان کا بیٹا اور چوتھا قتل بلہ چمکتی تلوار یہ فائر جو ہے نا یہ پہلے ان پہ حنیفہ اور شفیق باپا پہ درج ہوتی ہے لیکن بعد میں مدعی جو ہے اپنا ترمیمہ بیان میں آگئی یہ فائر پچھی ویارہ پہ درج کروا جاتا ہے اب یہاں سے ان کی دشمنی بقاعدہ طور پہ جنم لے لیتی ہے اب چدرہت شروع ہو گئی وہ چار بھائی منشیات کی کمائی سے بہت زیادہ فنانچلی مضبوط تھے ان کے ساتھ لڑنے کے لیے ان کو تیفنیل دیئے ایک طاقت ور بازو چاہیے تھا اسی دوران یہ قتلوں کی جو ہے سلح ہو جاتی ہے شفیق بابا اپنے اثر اور رسول کو استعمال کرتا ہے اور اندرون شہر کے لوگ جو ہیں بیچ میں پڑھ کے ان قتلوں کی سلح کروا جاتے ہیں بلہ چمکتی تلوار والے کی حاجی کان کے بیٹے کی اور دو راوی روڑ والے قتل کی اس میں حنیفہ ایک دوار جیل بھی جاتا ہے اور جیل میں بھی اس کے بیانشان ایک دو مقدمے کو ہو جاتا ہے جو باقی ایک دو رہ جاتے ہیں ان کے زمانے پر باہر آ جاتے ہیں اور بیان ہو جاتے ہیں اب ناظرین یہ چار افراد کو موت کے گھاڑ اتار چکا ہے اور اس کے بعد جو ہے نا اس کا والد لے کے بلے ٹرکاں والا کے پاس جاتا ہے اور جاگ اس کو کہتا ہے منڈہ نہ تھر رکھ لو تاڑی میر بنی میرا منڈہ میری جان نہیں چھڑتا ہے اور کسی نہ کسی تھی پہ آنڈہ ہے تینہ منڈہ نہ اپنے کو رکھ لو سنا ہے کچھ لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ حنیفہ اور اس کا بابا بلے ٹرکاں والے کی جو باہر چار دیواری ہے اس کی دیوار کرنے کے لیے گئے تھے لیکن کچھ ذرائع یہ کہتے ہیں کہ بلہ ٹرکاں والا کے پاس بابا ایدہ جو کہ شفیق بابا اور حنیفہ کا والد تھا یہ از خود لے کے گیا کہ میرے بیٹے کو اپنے پاس رکھ لو خیر حنیفہ وہاں پر رہنا شروع ہو گیا حنیفہ نے چونکہ پیسوں کی اتنی لمبی چوڑی ریل پیل نہیں دیکھی تھی میں نے آپ کو بتایا بتمیز تھا بے واکوف تھا انتہائی احمق تھا اور اس کو بات کرنے کی تمیز نہیں تھی یا کوئی ویور نیچے آجائے اس کو میرے سے بات کرنے میں بتاؤں گا کہ وہ بیسیکلی جو تھا انتہائی بتمیز اور مو پھٹ آدمی تھا حنیفہ یہ امیر الدین کا وہ قتل ہے جو بلہ ٹرکاں والا کے بیٹا ٹیپو کا ایک مکان تھا اکبری منڈی میں اس مکان کے اوپر امیر الدین کو کسی نے کہہ کے کہ تم اتنے زوروں میں ہو اور ٹیپو ٹرکاں والے نے یہاں پہ گھر لیا تم چاہو تو دیاری لگا سکتے ہو امیر الدین نے گھر کو تالے لگا دیئے حنیفہ اپنے مالک بلہ ٹرکاں والے کو اور اس کے بیٹے ٹیپو ٹرکاں والے کو خوش کرنے کے لیے کہ میرا مالک میرے سے راضی ہو جائے گا اور میری ترقی ہو جائی وہ بالا فوارے والا اور زلے عباس شاہ کے ساتھ پلاننگ کر کے زلے عباس شاہ کو ریکی پر خواست ہے کہ تم اکبری منڈی میں جب یہ آئے کیونکہ وہ اکثر رات کو وہ منڈی کے اندر کی بیٹھتے تھے اور اس کا بھی وہاں سے آنا جانا تھا زلے عباس شاہ ان کو انفرمیشن دیتا ہے اور حنیفہ اور بابا اور ان کے ساتھ ایک دو اور افراد یہ امیر الدین کو موت کے گھاٹ ہتار دیتے ہیں اور سنا ہے کہ وہ اتنا بہادر تھا اگر اس کے پاس ویپن ہوتا یا اس کے پاس گولیاں زیادہ ہوتی تو وہ شاید ان سے ان سب کو لے دے جاتا اب ناظرین یہ امیر الدین کا قتل کا مقدمہ دنیا کو پتا تھا کہ اسے ٹیپو کے گھر کو جو اس سے خریدا ہوئے اس کو تالے لگائے ہوئے ہیں اس دشمنی کی بنا پر یہ ایف آئی آر ٹیپو ٹرکا والا حنیفہ زلے عباس شاہر بالا فوارے والے پہ ہوئے اب اس ایف آئی آر کے بعد آپ کو بارہ دفعہ یہ بتا چکا ہوں کہ ایسے ہی ہوتا ہے پھڑ لو پھڑ لو پڑ جاتی ہے اور اگر مالک نے خود کہاو تو مالک ذمہ دار ہوتا ہے یہاں پر تو مالک کو خوش کرنے کے لیے قتل کیا جا رہا ہے جس میں کہ ٹیپو ٹرکا والا اور بلہ ٹرکا والا کی کتہ ہی طور پر کوئی ساز باز نہیں تھی کیونکہ وہ بزنس مین تھے بدماش تو تھے ہی نہیں کہ وہ بندے قتل کروا گئے کبزے انہوں نے پیسیج سے دے گا اس کو خالی کروا رہے لیے خیر انہوں نے بلہ ٹرکا والا نے اس کو کہا کہ بھئی تم نے بلہ کیوں مارا ہے اب مارا تو بھکتو اب اس چیز کا جو ہے نا ان کو رانج تھا اور شفیق بابا نے سنا ہے کہ لوگ یہ بھی بتاتے ہیں کہ شفیق بابا نے بلہ ٹرکا والا سے بڑے سخت جملوں کا استعمال کیا تھا اور بلہ ٹرکا والا نے اس کو کہا تھا کہ تو پٹھی گن دی گن اس طرح کے کوئی ڈیالاؤگ سکتا اور بابا نے کہا تھا کوئی گالنے سے مقال آنگے تیرناوی صاحب گار لنگ یہ باتیں اس کے بعد ہے نیفہ سترمنڈی والا وجہ ہے پہلے بالا فورہ والا اس کیس میں اندر تھا جس دور میں وہ میرے ساتھ رہے ہیں میری بڑی انہوں نے عزت کی اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجات بلند کرے اس کے بعد نیفہ سترمنڈی والا پیش ہو جاتا ہے اب جب نیفہ پیش ہو جاتا ہے لوگوں سے یہ سنتا کہ شاہد چودر کیا تھا بڑے تعلقات تھے پہلے دن میری اس کی تھوڑی وہ پرانے پروگرام پچھلے آپ میرے دیکھ لیں آپ کو پتا لگ جائے گا میری اس کی کافی یعنی کہ سمجھ لیں لڑائی ہو جانی تھی پہلے دن ان کا دوست جو امیر الدین میرا دوست ملک آلمیر جو میرے ساتھ جیل کے اندر تھا میرے بھائیوں کی طرح تھا ان کا ایک مقدمہ بار تھا الیاس گجر الیاس وہ جو شیرہ والے گیٹ میں رہتا ہے الیاس گجر دوسرے نہیں وہ سو وڑی بزار والے نہیں یہ الیاس گجر شیرہ والے گیٹ کا تھا جس کو کومہ کسائن اپنے گھر میں بلو آگے اور اس کو شدید فائرنگ پہنچ کر دیا تھا الیاس گجر باہر سے غلط نہیں کہا اب الیاس گجر جو ہے نا وہ شیرہ والے میں میری ملاقات کر رہے اور آلمگیر کا انتظار کر رہے آلمگیر پیچھے آ رہا ہے اور آلمگیر کے والے صاحب اس وقت ڈیوڑی کے اندر موجود تھے شیرہ والے کے اندر موجود تھے اس وقت ملاقاتیں آن ترانوے چھوڑانے میں ہر بندے کے ملاقات اندر ہو جاتی تھی آلمگیر کے والے صاحب کا نام تھا آشک پیلون روچہ پیلون آلمگیر کے بڑے بھائی کا نام تھا عبد المجید رفچڑ تھا سورج وہ بھی پیلون تھا کھاڑے گا اور آلمگیر بھی پیلون تھا اب یہ آلمگیر کا والد اور آلمگیر شیڈوں میں ہیں ملاقات شروع ہو گئی اور اتنی دیر میں الیاس گجر بائٹ سے ایک گولی کرتا ہے اور شیڈ میں میری طرف کر کے اس کا سائز دیکھ رہا ہے گولی اندر سے نکل جائے گی اس کا وہ جو سکہ ہے باہر نکل جائے گا اور میں اس کو سنجھا رہا ہوں ایسی عرقت نہ کرو حنیفے نے دیکھ لیا تو لڑائی ہو جائی کیونکہ حنیفے کا جو شہاتی تھا امیر الدین کے قتل میں وہ پنہ تھا اور پنہ الیاس گجر کا دوست تھا حنیفہ اس کو جانتا تھا الیاس گجر کو اس نے دیکھا کہ یہ گولی کر رہا ہے وہ میرے پیچھے بیٹھا ہوا تھا اور یہ بڑا مشہور واقع ہے کیمپ جیل کا حنیفے نے بھاگ کے آکے جو ہے نا الیاس گجر کو کہا اے پکڑو اس کو اس کے دوست مائر کھڑے دیں نیفے کے نا زکی بگا رہا آپ یقین کریں ناظرین وہ اس لڑکے الیاس گجر تو باگ گیا وہ تو غائب ہو گیا وہ تو نہیں پکڑا گیا ایک اور جیکٹ والے لڑکے کو وہ پکڑ کے شیڈوں کے اندر ملاقات والے شیڈ کے اندر لے ہیں گیٹ کھڑوا آگے پسٹل ان کے ہاتھ میں ہیں اور ان تظامیہ نہیں بول رہی آپ اندازہ لگائیں کہ انیفے کا کیا خوف اور دہشت ہوگی جیل والوں پر کہ پسٹل نکال لے ہوئے بندے بائیٹ زکی اس کا دوست تھا رفیل لمبا تھا اور تین چار دوست تھے اور انیفے کی ملاقات اس وقت کھڑے تھے یہ ناظرین اس بندے کو جیکٹ سے پکڑ کے کھینچ کے اندر لے ہیں پسٹل ان کے ہاتھ میں اور کہہ رہے ہیں پڑو آن جی دسو مار دیئے انیفہ کہا رہا ہے نہیں نہیں یہا اتنے زوروں میں وہ بندہ جیل کاٹ رہا تھا اندر وہ لائنے لگا کر لوگوں میں چرس بانٹتا تھا مفت بائیٹ سے پیسوں کے موانے اندر مفت بانٹ رہی کہ لوگ میرے زیادہ سے زیادہ نام سے واقف ہوں اور لوگ یاد رکھے کہ انیفہ پہلون جیل کے اندر لائنے لگا کر چرسے جو ہے نا لوگوں کو بانٹتا تھا یہ بدماشی کے زمرے میں آتی اسی لئے تو کہہ رہا ہوں وہ باتمید اور موز اور مو پھٹ ٹائپ آدمی تھا اس کو اقل ہی نہیں تھی کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے بندہ کے نام بندے ہیں آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ اس دور میں یہ ساری باتیں کس طرح کی جیل کاٹی ہوگی ان لوگوں نے کہ یہ آپ کی سوچ سے باہر ہوگی خیر انیفہ اندر بھی لوگوں کو یہ باتیں کہتا تھا کہ میں باہر جا کر تھم دیکھنے ہیں اس کے دل میں کوئی پلان تھا انیفہ باہر آتا ہے جب یہ باہر آتا تو یہ آکے بلہ ٹرکاں والے کی خلاف سادش کرتا ہے اپنے بیابے کو ساتھ لیتا ہے مناظر شاہ بہیدیاں اس میں اور کافی اشتیاری ساتھ لے کے تو یہ بلہ ٹرکاں والا پہ صبح کے ٹائم وہ اپنے کبوتروں کو دانہ دان لے کے لیے جا رہے ہوتے ہیں اپنے ڈیرے سے باہر کے جگہ ان کی یہ سب بلہ ٹرکاں والا پر اٹیک کرتے ہیں اور اس اٹیک کے بدلے میں بلہ ٹرکاں والا جانور نہیں ہو سکے اور ان کی وفات ہو گئے اب ناظرین بلہ ٹرکاں والا جو تھا نا یہ پاکستان کے بہت زیادہ سیاستدان بہت زیادہ بیوروکریٹ بہت ہائی لیول پر پولیس افسران بلے کی ان کے ساتھ ڈریکٹ سلامدہ تھی بہت زیادہ تعلق اور اثر و رسوخ ہونے کے باوجود وہ اپنی جان جو ہے وہ نہیں بچا فکا اب اس کا بیٹا ٹیپو ٹرکاں والا تھا ٹیپو ٹرکاں والا جایا اس نے ان کے اوپر ایف آئر در جکروا دی اس ایف آئر میں ان سب کو اس نے نامزد کر دیا اور یہ اپنا علاقہ تو کیا لاہور شہر چھوڑنے پر مجبور ہو گئے ٹیپو اپنے پورے سورس استعمال کر رہا تھا نویز سعید انسپیکٹر کے ساتھ ٹیپو ٹرکاں والا کا بہت گہرا تعلق تھا لوگ یہ بتاتے ہیں کہ نویز سعید ہر پلاننگ اور ہر سازش کا ٹیپو ٹرکاں والا سے مشابرت کرتا تھا اس نے بتاتا تھا اس وقت یہ اس شہر میں میری انفرمیشن کے مطابق یہ اس شہر میں اور ٹیپو ٹرکاں والا پوری فنانچلی سپورٹ نویز سعید کو آوٹ آف دویج آگے کرتا تھا نویز سعید کو یہ پتا تھا کہ اگر میں نے ٹیپو ٹرکاں والے کے محالف کو مار دیا ہنیفے کو پولیس مقابلے میں مار دیا تو میں ٹیپو ٹرکاں والا کا منظور نظر بن جاؤں گا اور لاہور پہ میرا راج ہو یہ راج کا ہی رولا تھا پولیس افسران میں بھی اور بدماشوں میں بھی آپ ناظرین یہ دیکھیں کہ یہ گینگ یہ جو تھا اس وقت یہ جا کے شمولیت اپنی اختیار کرتا ہے اس بندے کے ساتھ جس کو پنجاب کا پہلا وہ انسان کہا جاتا ہے جس نے مفروری میں علاقہ غیر کے اندر اپنا گھر بنیا اس کا نام تھا پولا سنیارہ اس نے آلکوٹ کر رہے ایشی تھا وہ اس نے وہاں پر ہم آئیوں گجر ناجی بٹ اور اس کے علاوہ اور کافی سارے بڑے بڑے نام تھے جو انتہائی ڈیسپریٹ لوگ تھے جن میں اکبر جٹ اور ایسے بہت بڑے بڑے نام تھے ان کے سب کے سٹوری میں آپ کو باری بڑے سے شیئر کروں گا یہ تمام لوگ جو تھے نا یہ وہاں پر علاقہ غیر میں ہنیفے کے ساتھ ملتے ہیں ان کا تعلق واسطہ بن جاتا ہے اب یہ لوگوں کی سپارییں لیتے ہیں اگر ناجی بٹک کو واقف ہے وہ سپاری لیتا ہے اسی طرح یہ مفرور اتنے قتل کر چکے ہیں کہ جن کی تعداد کا کسی کو بھی نہیں پتا لیکن خدا رہاں منشن تو نہ کریں اگر ان کے نام ایف ای آر رہے ہیں تو خواہ میں آپ سو قتل کہہ دیتے ہیں تو اس سے اینار کی پھیلتی ہے نوجوان خراب ہوتا ہے وہ کہتا ہے سو قتل والے چھوڑ گئے دو ایک کا کیا ہوگا اس لیے وہ تعداد بتائیں جو جینور ہو خیر ناظرین چھے قتل تو وہ تھے جو ان کے نام پہ چڑھ چکے ہوئے تھے جو ان کے نام سے ایف ای آرہیں درجتی باقی یہ مفروری میں سنائیں کہ ان کو تاہر پرنس پر اٹیک کے لیے اس کے محالفین نے بہت بڑی رقم دی تھی اب رقم کتنی بڑی ہوگی آپ اس بات سے اندازہ لگا لیں کہ اس کو مارنے کے لیے تاہر پرنس پر اٹیک کرنے کے لیے ہمائیوں گجر ناجی بٹ اس کے علاوہ خالد چٹا اس کے علاوہ میاں دعود کالی سنہ گجر خالد چٹا یہ تمام افراد جو کہ درجن درجن ڈیڈ ڈیڈ درجن قتلوں کے اندر پنجاب پولیس کو وانٹڈ ہیں مطلوب ہیں زندہ مردہ مطلوب ہیں یہ تمام افراد اس سمبلے میں اٹیک کرنے والوں میں شامل ہیں لوگ یہ بتاتے ہیں جیلوں کے اندر یہ باتیں ہیں لوگوں نے یہ بتایا کہ یہ جس وقت فائرنگ کرنے ہیں تو یہ مرید کے کسی جگہ سے نکلے تھے اور انہوں نے آکے بقاعدہ طور پر زمین پر سٹینڈ رکھ کے کلاشن کوفیں جائے ہیں وہ انہوں نے زمین پر سٹینڈوں پر رکھ کے جو ہے نا آدشیاں سلے تھے فائرنگ کر دی اور پنجاب کی تاریخ کی ہول ناک فائرنگ ہے نا اس کو غلط نہ ہوگا اس میں چودہ افراد موت کے گارڈوں تر گئے اور تقریباً سو ایک سو بیس کی تعداد کے درمیان درمیان جو افراد تھے وہ زخمی ہو گئے آپ ناظرین طاہر پرنس جو تھا اس کی موت ابھی نہیں لکھی ہوئی تھی وہ اتنے جان لیوہ اور اتنے خطرناک حملے میں بھی اللہ تعالی نے اس کو محفوظ رکھا بعد میں وہ اپنی موت مر گیا جس طرح اب اس کی لکھی ہوئی تھی آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں کہ یہ حنیفہ وغیرہ انہوں نے وہ واقعہ جو کیا تھا یہ انہوں نے عید ملاد النبی انیس سو اٹھانوے کی عید ملاد النبی تھی غالباً تو انہوں نے یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تریحہ ولادت والے دن خون کی ہولی کھیلی غریب بے گناہ افراد کو خون کی ندیوں میں نہلا دیا وہاں پر کئی بے گناہ افراد زندگی میں آپہاج ہو گئے ان کو معذور کر دیا گیا یہ فائرنگ جو ہے نا ان کے اوپر خدا کا عذاب بن کے نازل ہوئی اور اگلے سال عید ملاد النبی کا تہوار یا مقدس تہوار آنے سے پہلے یہ سارے کا سارا ٹاپ ٹین زمین بوس ہو گیا اور اللہ تعالیٰ نے ان کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا آپ تاریخ کو پڑھ کے دیکھیں آپ کو پتا ہے یقیناً میری یادشت وہ تیز اور میں آپ سے الفاظ کی ویلڈیکل گرامیکل مسٹیک نہیں کر سکتا آپ ناظرین یہ اتنے طاقتور اور اتنے یہ زبردست گینگ بن چکا ہوا تھا کہ حنیفہ نے جب یہ دورانے مفروری دبائی بھاگا ہے تو وہاں پر دبائی میں بیٹھ کے اسے اپنے سورس کو استعمال کر کے راوی روڈ پہ ایک عورت قتل کروا دی حنیفہ سوترمنڈی والا مفروری کے بعد جب دبائی سے پاکستان آتا ہے تو پاکستان آ کر یہ بلہ ٹرکاں والا کے قتل کے تین شاہت تھی میاں بابر اس کو باٹی میں قتل کر دیتا ہے چنگیز شاہ اس کو وارث روڈ پہ مار دیتا ہے اور تیسرا پیر چکری اس کو یہ سمن آباد کے علاقے میں قتل کر دیتا ہے اب تینوں ایویڈنس سے بھی ختم ہو گئی اب وہ اپنے قتل کے نزدیک نزدیک جو ہے اس کو خالق کرنے کے طرف کیونکہ ان لوگوں کا ذہن ہی ہوتا تھا کہ مدعی جو بنیں اس کو مار دو جو شاہتی ہیں ان کو مار دو پیر بھی نہیں رہی گی تو عدالتیں بری کر دیں گی تھوڑے پیسے ویسے دے کے وکیلوں کو بری ہو جائیں گے یہی ان لوگوں کا وطیرہ تھا جو ان کو جرائم میں آگے سے آگے لیتا جا رہا تھا اور یہ لوگ اپنی طاقت کے نشے میں یہ بھول چکے تھے کہ خدا کی ذات نے موت کا وقت مقرر کیا ہے یہ کون ہے کسی کو موت دینے والے اب ناظرین ہوتا یہ ہے کہ یہ ان کی مقبری ہوتی ہے نویز سعید انسپیکٹر کو پتا لگتا ہے وہ ٹی پو ٹرکاں والوں سے جو ہے کافی ساری جو ہے پیسوں کی ایک رقم جو ہے وہ لے کے اپنی ریڈنگ پارٹی کو لے کے کراچی چاہے جاتا ہے وہاں پہ وسائل سے مالہ مال تھے کوئی ایسا معاملہ ہی نہیں تھا کہ فنانشلی سپورٹ ہی نہیں تھی یہ حنیفے کا محالفین کو نویز سعید کالی کو سنہ گجر کو اور حنیفے کو گرفتار کر کے لاہور لے آتا ہے زیادہ تر لوگ یہی کہتے ہیں کہ ٹی پو ٹرکاں والا نے اپنی مجودگی میں اپنے گن منوں سے تھڑے مکے اور ہورے مروعا کہ حنیفے کو بہمانہ طریقے سے قتل کروا دیا تھا شفیق بابے کو کراچی پولیس سے مار دیا تھا حنیفے کے ساتھ جو سنہ گجر اور کالی تھے ان کو بھی پولیس مقابلہ مار دیا گیا آپ دیکھیں ناظرین میری وہ ہی بات آپ کو اینڈ پہ آ جائے گی کتنے قتل انہوں نے گئے ادھر ملا دن نبی بھی آپ لگا لیں چودہ پترہ لگا لیں نوے فراد زخمی کر رہی ہے اس کے بعد انہوں نے سات قتل ٹوٹل کیے جن کی ایف ای ایر ان کو پر نام زیاد ہیں ٹوٹل یہ آپ ملا لیں کوئی اکیس بائیس چوبیس قتل کر لیں کوئی نبی بندہ زخمی کر لیں لیکن جو یہ چاہتے تھے کیا وہ کر سکے نہیں قدرت کا قانون جو ہے نا اس کو شکست دینے والی بات ہے ناؤس بللہ قدرت نے تو جو کر دیا وہ ہون ہے اس میں آپ اور میں نہیں روک سکتے قدرت ہمارے عمل کو جب چاہے روک سکتی ہے آپ ناظرین آپ یہ دیکھیں ہمارے نوجوان ان لوگوں سے بڑے متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں کی کہانییں سن کے آج ان لوگوں کو میں یہ بتانا چاہتا ہوں حنیفے کے دو بھائی جو زندہ تھے آج تک گمنامی کی زندگی گزارنے پر مجھبور ہو گئے ان کی ریپریشن کی بہت سے حنیفے کا ایک بھائی بھولا اس کا بھی کوئی وجود دینی ہمیں نہیں حنیفے کا والد جو بابا ایدہ تھا لوگ کہتے ہیں وہ مر گیا ہے تو اس کی باڈی کہاں گئی اس کی باڈی آج تک نہیں ملی حنیفے کو تھڑے مار مار کے جو ہے نا تکلیف دے دے کے حنیفے کو مارا گیا بابے کی لاش جو ہے کراچی پڑی رہی اور بڑے دنوں کے بعد وہ مردہ نہیں آئی لوگ بتاتے ہیں کہ لاش میں سے بدبو آ رہی تھی جب پانچ چھ دن بعد ایک لوارس لاش دوسرے صوبے سے دوسرے صوبے میں آئی گی تو کیا حال ہوگا اس کا تو ناظرین آپ مجھے یہ بتائیں یہ بدماشی کے ساتھ جس شہر پر راج کرنا چاہتے تھے کیا یہ کر سکے کسی کا باب بھی نہیں کر سکتا قدرت جو ہے نا بہتر مسبب الاسباب ہے آپ لوگ ان کی کہانی ہیں یہ اندرون شہر کے جتنے بندوں کو میں نے آپ کو نام لیا یہ ایک ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ جرم کی دنیا کے یہ ایک لیجنڈ تھے لیکن یہ ایک ایسا سوالیہ نشان چھوڑ گئے ہیں جس کو آج تک ان کے گھر والوں سے لے کے کہ میرے جیسا انسان ان کا سوالیہ نشان کا جواب نہیں دے سکتا کہ یہ کرنا کیا چاہتے تھے کس ڈگر پہ یہ چل رہے تھے کیا ایسے آپ گن کے زور پہ یا اپنی طاقت یا جارہ داری یا اپنے مقدمات کی طاقت پہ کہ میرے اوپر اتنے قتلوں کی ایف آئی آ رہے ہیں کیا آپ ایک شہر کے اوپر راج کر سکتے ہیں نممکن بات ہے اسی لیے میری باتوں سے لیسن لیا گرے ہیں یہ لوگ کرپٹ تھے ان کے اندر ایک وائرس تھا یہ جتر گئے ہیں انہوں نے گھروں کے گھارو جار دی ہیں ان لوگوں نے قتل و غارت کا بزار یہ بندے کو بندہ ہی نہیں سمجھ دیتے تھے تو انڈ کیا ہوئے اپنی موت دیکھیں ان کی کیسے آئی تو میری یہ باتیں میرے سبق جو میں آپ کو دیتا ہوں اس کو یاد رکھا کریں اور اس پر عمل کیا کریں اپنا خیال رکھے گا پروگرام دیکھنے کے لیے دل کی گہرائی سے آپ کا شکر گزار پاکستان زندہ بات